ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت مرشد کا جواب بیٹا بیٹا مرشد کا جواب پیارا 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی منوں اور مدنی منیوں سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ السنت کے جوابات اس سلسلے میں ہم آپ کے لئے پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں اور گلدستے آج کیا کیا ہیں آپ کو بتائیں گے آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیشت المکمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رضا الہی عزوجل کے لئے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا اب کہیے انشاءاللہ عزوجل جہاں جہاں اللہ پاک کا نام آئے گا عزوجل کہوں گا اور جہاں جہاں سرکار مدینہ کا اسم گرامی آئے گا درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زبان سے ادا کروں گا انشاءاللہ عزوجل دورانے سلسلہ باتیں نہیں کروں گا ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا اور جب جب صلو علی الحبیب کی صدا سنوں گا تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد پڑھوں گا پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں اول تاخر شرکت کروں گا جی اب اماد بھائی کی دانے بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیف حالکا الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ رب العالمین کا احسان دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے ماشاء اللہ عزوجل جی کہاں سے شروع کریں گے کیا کیا مدنی گلدستیں آج ہمارے مدنی محمد کے لئے اچھے اخلاق میں ہم ایک آپ کو بیان کریں گے صدق یہ بتاتے ہیں اس کو سچ کو کہتے ہیں اور تکبر ایک برا اخلاق میں سے وہ بیان کیا جائے گا صدقی تعریف یوں سمجھئے مقامات حلاقت پر یعنی جہاں سچ بولنے میں خطرہ ہو وہاں حق بات کہنا سچ کہلاتا ہے یعنی جو بات کہہ رہا ہے وہ واقعی ایسا ہی ہو سچ بولنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے بلکہ بلا اجازت شرعی جھوٹ بولنا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایک اور جگہ فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں یعنی سچائی اور نیکی دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں سبحان اللہ اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ جہنم کے ساتھ ہے اور یہ دونوں یعنی جھوٹ اور گناہ جہنم میں لے جانے والے ہیں جب ہی تم نعرہ لگاتے ہیں جھوٹ کے قلاب جن جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل فیضان سچ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل پیارا بندہ ریمونوں سچ بولنے کے بہت فائدہ ہیں سچ بولنے والا اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے سچ بولنے والے سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں سچ بولنے والے کے کاروبار روزی میں براکت ہوتی ہے سچ بولنے والے کو مومن قرار دیا گیا ہے سچ بولنے والا نفاق سے دور ہو جاتا ہے سچ بولنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے سچ بولنے والے کو معسرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے سچ بولنے والے کا رحمتِ الٰہی سے خاتمہ بالخیر ہوگا سبحان اللہ سچ بولنے والا رحمتِ الٰہی سے قبر و حشر کی تکلیفوں سے بچ جائے گا سبحان اللہ 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 جائے تو کیا ہم کسی اور کا نام لگا سکتے ہیں اگر خود اپنے سے کسی کی چیز ٹوٹ گئی اور دوسرے کا نام لیا تو ظاہر یہ جھوٹ ہوا اور جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے جھوٹ بھی ہوا دوسرے پر تحمت بھی ہوئی اور تحمت رکھنا الزام رکھنا دوسرے پر تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا تھا کہ کچھ لوگ زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے تو آپ کی خدمت نے عرض کیا گیا کہ یہ لوگوں پر الزام تراشی کرتے تھے الزام لگانا تو مت لگانا توبہ توبہ نہ اچھے بچے ایسا کام کرتے ہیں نہ اچھے آدمی ایسا کام کرتے ہیں برے لوگوں کا کام ہے برے بچوں کا گندے بچوں کا کام ہے دوسرے کا نام لے لینا سچ بچاتا ہے دنیاوی طور پر اگر کوئی تکلیف آ بھی گئی سچ بولنے کے وجہ سے تو آخرت کی بہت بڑی تکلیف سے یہ بچ جائے گا اور جھوٹ میں اگر دنیاوی طور پر کوئی عزت مل بھی گئی تو آخرت کی زلت اس کا جو مقدر بنے گی اس کا کیا تو ہمیں اسلام کوئی بھی ایسا اصول نہیں سکھا تھا جس میں ہم پھسیں اور ہماری تضلیل ہو تو جو کچھ اللہ اور اصول نے فرما دیا وہ حق حق اور حق ہے تو سچ ہی بولنا ہے چاہے کچھ ہی ہو جائے اور جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے کہ قرآن کریم میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جھوٹ نہیں بولنا ہے جھوٹ گناہ کا کام ہے جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے حضرت سجدنا منصور بن معتمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ عز وجل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عنیل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں حلاقت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے اب بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے بچوں کی نادانستہ جان بوجھ کر نہیں ہوتی لیکن انجانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو اس کو پیار کرتے ہوئے بہلاتے ہوئے بولتے ہیں نوہی بیٹا کس نے مارا کس نے مارا تو وہ کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ اس نے مارا ہے تو یہ تومت الزام ہے اس نے نہیں مارا جبکہ نہیں مارا لیکن اس بچے کو کیا گنا پوچھنے والا سوچے کہ اس نے کتنا بڑا کارنام انجام دیا کہ ایک بچے کو جھوٹ بولنے کی تعلیم اور دوسرے پر تومت رکھنے کی تعلیم وہ دے رہا ہے اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے مذہبی گھرانوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہوگا تو مربان ہی کر کے اپنے بچوں کو خامخہ نہ پوچھا کریں کس نے مارا ہوتا کیا کہ بعضوں کا کوئی پیار کرتا ہے تب بھی بچہ تو بھی پھر جاتا ہے اور روتا ہے تو اب بچے پر تو کوئی جرم نہیں ہے لیکن یہ جو کر رہا ہے نا اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی گناہ ہوا یا جہنمی ہو گیا لیکن یہ مش ٹریننگ یہ کر رہا ہے بچے کی انجانے میں تو ایسا نہ کیا جائے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّهُ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيهِ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّو عِلَىٰ عِبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عِلَامُ عَلَىٰ وَاہ ماشاء اللہ عز و جل کتنے پیارے مدنی پھول ہمارے امیر سنت دامت برکاتم العالیہ نے مدنی منو مدنی منیوں کے حوالے سے عطا فرمائے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور جو امیر سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے ان پر عمل کرنی کوشش کریں اب یہ کہ اگر آپ سے نقصان ہو گیا ہے آپ سے معلوم کیا جا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے تو اگر آپ سے نقصان ہویا تو آپ اس کا اظہار کر دیں جی یہ مجھ سے نقصان ہو گیا ہے تو بس وقت یہ کہ سامنے اللہ آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے لیکن بس وقت دیوں بھی محل بن جاتا ہے کہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنا پڑتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر امی ابو معلوم کرنا ہے یہ گلاس کس نے توڑا لیں کہ میں نے تو نہیں توڑا ایک جھوٹ جب یہ ٹوٹا نا جب گلاس تو میں تو یہاں تھا ہی نہیں کتنے جھوٹ ہو گئے دو جھوٹ امی پھر پوچھتی ہے آپ کو معلوم ہے اچھا پھر تیسرا جھوٹ یہ کہ جب شاید یہ چھوٹے بھائی نے توڑا ہوگا کتنے جھوٹ ہو گئے تین جھوٹ اور پھر آپ کو تو پتا ہے امی کہ میں کتنی دیکھ بال سے کام کرتا ہوں میں تو سمجھدار ہوں یہ تو میں نے توڑا ہی نہیں مسئلہ ٹوٹ بھی نہیں سکتا اب اس قسم کی بات ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے سارے جھوٹ بولنا پڑے اور پھر بساوکادی ہوتا ہے کہ جب جھوٹ کھلتا ہے نا تو پھر یہ جھوٹ یہ جھوٹ یہ جھوٹ یہ جھوٹ جب بول لیتے ہیں نا پھر امی کو بھی غصہ آتا ہے اببو کو بھی غصہ آتا ہے اور پھر نرازگی بھی مول لیتے ہیں تو یہ کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے وہ بس وقت تو سج بھی بول رہا ہوتا ہے نا تو لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے جس طرح وہ ایک کہانی ہے نا کہ چارواہ تھا جو بکریاں چرارا تھا اب وہ ایک جھوٹ موٹ کا شور مچاتا ایک اونچی جگہ پہ بیٹھتا کہ گاؤں والو شیر آ گیا میری بکریاں کھا رہا ہے اب گاؤں والے کیا کرتے اس کی بات پہ یقین کرتے کوئی کلھاری لے کر آتا کوئی ڈنڈا لے کر آتا کوئی نیازہ لے کر آتا کہ شیر کو اس سے مار بگائیں گے لیکن جیسی گاؤں والے جو ہے اپنے حضار امان وغیرہ لے کر آتے اس کو دیکھتے تو چروہ کھڑا وہاں ہس رہا ہوتا بلتا میں تو مداک کر رہا تھا اب اس نے جھوٹ بولا پھر جو کچھ دنوں بعد اس کو پھر مستی سوچتی پھر وہ چروہ جو ہے پھر اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے گاؤں والو جلدی آ جاؤ شیر آ گیا ہے میری بکریاں کھا رہا ہے اب گاؤں والے پھر سمان وغیرہ لے کر آتے کہ شیر کو بھگائیں گے اب وہ دیکھتے کوئی شیر وغیرہ نہیں ہے تو پھر جو اس کو برا بھلا کہتے ہوئے چلے آتے لیکن ایک دفعہ ہوا یوں کہ حقیقت میں شیر آ گیا اب اس کی بکریوں کو جو زخمی کر رہا ہے بکریوں کو کھا رہا ہے اب یہ اوپر کھڑا وہاں شور مچا رہا ہے گاؤں والے چلی آ جاؤ شیر آ گیا ہے بکریوں کھا رہا ہے شیر آ گیا ہے اب گاؤں والے آئے ہی نہیں جھوٹ بولتا ہے جب جاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اب جب شیر نے جو نقصان پہچایا اب یہ شیر تو چلا گیا اب یہ بیٹھ ہوا رو رہا اور اس کی بکریوں جو زخمی ہیں کچھ کو شیر کھا گیا اب گاؤں والے آئے دیکھا ارے واقعی میں شیر آ گیا وہ بولتا رہا تھا کہ شیر آ گیا ہے کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا تو گاؤں والے کہنے لگے کہ ہم تو آنا چاہتے تھے لیکن تم نے اتنی مرتبہ جھوٹ بولا اتنی مرتبہ جھوٹ بولا کہ تم اپنا اعتماد ہمارے درمیان کھو بیٹھے تو پیارے پیارے مدنی منیوں اور مدنی منیوں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ کہ اگر آپ سے نقصان ہو گیا تو آپ خود بتا دیں میہ مجھ سے نقصان ہو گیا اببو مجھ سے نقصان ہو گیا کاری صاحب مجھ سے نقصان ہو گیا استاذ صاحب سے معافی مانگ لیں یہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھ سے غلطی سے یہ ہو گیا تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے استاذ صاحب آپ کو معاف کر دیں گے یعنی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سچ بولنے کی بہت زیادہ اہمیات ہیں اور سچ بولنے کی تربیت مدنی منیوں مدنی منیوں کی کرنا بہت لازم ہے اب ہم ایک بورے اخلاق کی طرف آتے ہیں بورے اخلاق میں سے ایک بوری عادت تکبر ہے اس کا معنی یہ خود کو افضل دوسروں کو حکیر یعنی گھٹیا جاننے کا نام تکبر ہے میں تو بڑا آدمی ہوں اس کی مثال یہ کہ تکبر کرنے والے کے کو سمجھنا ہے نا تم آپ کو بڑے آسان سے مثال سے سمجھاتا ہوں اچھا جس کے اندر تکبر پتا چل جائے گا آپ یوں سمجھیں نہیں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ تکبر کرنے والے کی حصیت کیسی ہے کیسا بیعقوب آدمی ہے وہ آپ سمجھئے کہ ایک غلام بغیر بادشاہ کی اجازت کے بادشاہ کا تاج پہن کر اس کے تخت پر بیٹھ گیا وہ کیا ہو گیا ابو کی تیادہ لے لی میں ابو ہو گیا ہوں یہ کرنے سے بہت نہیں ہوتے تو اب وہ تخت پر بیٹھ گیا اور تاج لے لیا تو جس طرح یہ غلام بادشاہ کی طرف سے سخت صدا پائے گا بھائی تمہارا ہی ہے منصب نے تمہارے اوقات کہا ہے آئے کر آپ بیٹھ گئے ہو تو اسی طرح تکبر کی کوشش کرنے والا شخص اللہ عز و جل کی طرف سے سزا کا حق دار ہے اس کو سزا دینی چاہیے اتنی بڑی کام کرنا ہے مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دل میں رائی رائی دیکھائیں رائی دیکھائیں یہ رائی یہ 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 ارے بھائی پورا آپ فریم میں دکھائیں چھوٹی چھوٹی رائی ایک چھوٹی صدا نہیں اب پورا دکھائیں یہ دکھیں کتے سارے دانے کتے چھوٹے چھوٹے دانے یہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا پیارے بھائی مانوہم انسان کس قدر پیبس ہے آپ سمجھیں اپنی بھوک پیاس نیند خوشی غمی یاد داش بیماری موت اس کی مرضی سے نہیں آتی آپ چاہیں آج دو بجے بھوک لگے ساڑھے بارہ بجے لگ جاتی ہے آپ چاہیں کہ میں بیمار نہیں ہوں بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کی مرضی نہیں چلتی اس طرح کی چیزوں پر اور ہر شخص روک بھی نہیں سکتا یہ بیماری آئی ہے ایک مند میں چلی جائے لا بیماری اپنے ٹائم سے آئے گی اپنی مرضی سے آئے گی اور اپنے ٹائم سے اپنی مرضی سے جائے گی اقل من انسان احجزی کرتا ہے دنیا میں تکبر کرنے والے کو بسوقعت اللہ تعالی دنیا ہی میں ایسا ذریل و خار کرتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بن جاتا ہے جیسے فیرون اللہ تعالی کا بننا اور اللہ تعالی کی نعمت پر تکبر کیا نافرمانی کی اور خود اپنے آپ کو رب کہنے لگا دیکھیں کتنا کتنا عرصہ اگر اس کو مرے ہوئے آج تک اس کی برائی بیان کی جاتی ہے تو پہلی چیز اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے وہ اللہ ہی کی تو دیوی ہے تو اس پر دوسروں پر فضیلت کیا ڈال رہا ہے اگر آپ خوبصورت ہیں اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اگر آپ طاقت بنایا ہے اللہ نے طاقت بنایا ہے اور اللہ تعالی چاہے تو کمزور کر دے چاہے تو بدصورت کر دے تو جس کی دیوی چیز ہے اس کا شکر ادا کریں نہ یہ کے دوسروں کو گھٹیا سمجھے تکبر کے بارے میں آپ کو ایک مدنی گلدسہ دکھاتا جی ارے بپو جان آپ کی بارگاہ میرز ہے یہ تصور کیسے پیدا ہو کہ میں سب سے برا ہوں جواب عطا فرما دیں یہ منزل تو بہت کٹھن ہے بولنا بڑا آسان ہے کہ میں سب سے برا ہوں اس کے لئے تو بھرپور ذہن بنانا پڑے گا غور کرنا پڑے گا کہ کس کس کو اپنے سے گھٹیا سمجھنے کے وسوسے آتے ہیں تو اس سے کئی ہے آپ کے سامنے ہو سکتا ہے چہرے ابریں جس جو گھر کے بھی ہوں گے سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے سگی بہن بھی ہو سکتی ہے جس سے نوک جونک چلتی ہو بعض وقت تو وہ گھٹیا لگتی ہے جاہل ہے کوئی مسئلہ نہیں سمجھتا کوئی بات نہیں سمجھتا پھر ایسے حصہ ہیں بھائیوں میں بھی بعض ہوں گے جن سے بڑی خار بازی رہتی ہوگی تو ان سب کے تعلق سے دل صاف کرنا ہے ابنا کہ یہ مجھ سے اچھا ہے میں تو مطلب فجر میں بھی اٹھتا ہوں یہ تو فجر میں جاکتا نہیں ہے تو میں ہی اچھا ہوں نا اس سے یوں بھی وہ اٹھے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے یار اس سے تو اپنے اچھے ہے کہ کسی کا پیسہ تو نہیں کھاتے تو اس طرح کے بڑے بول بھی بازرک بولتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کون اچھا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے گے جو اس وقت بے نمازی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ توبہ کرے گا اور پکا نمازی بن جائے گا تاج جو گزار بن جائے گا ولایت کا تاج اس کو ہنایت ہوگا اللہ کی بارگاہ میں یہ اس کا مقام ہو اللہ کا تو سب پتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے کہ یار یہ بے نمازی ہے اس سے تو میں اچھا ہوں این ممکن ہے کہ یہ نمازی اس کا دل اُلٹ جائے اور یہ نماز چھوڑ بیٹھے نماز کو دلی ناگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے تو اس لیے کبھی بھی کسی کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے کہ میں اس سے بہتر ہوں یہ مجھ سے حقیر ہے یہی تکبر ہے تکبر یہی ہے یہ تکبر ہے کہ اپنے کو کسی سے بہتر سمجھنا اس کو اپنے سے حقیر سمجھنا گھٹیا سمجھنا یہ تکبر ہے اور جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ حدیث شریف میں وعید ہے ابتدان پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اگر وہ معاف کر دے تو بے حساب جنت میں داخل کر دے تو وہ بے نیاز ہے ورنہ یہ کہ سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جائے گا اور اس میں ہر صورت میں ایمان پر خاتمہ تو شرط ہے ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا وہ بالاخر جنت پر تو جائے گا ہی تو وہ ہر حال یہ کہ تکبر بہت بری چیز ہے تو اپنے آپ کو سب سے میں سب سے برا ہوں خیر میں سب سے برا ہوں یہ تکبر کا اُلٹ نہیں ہے تکبر کا اُلٹ جو ہے نا وہ آجزی ہے لیکن اپنے آپ کو سب سے اگر برا بندہ جانے اب زبان سے تو کہتا ہے لیکن دل اس کی تائد نہیں کرتا تو اس لئے پورے معاشرے میں پوری دنیا میں جن جن سے مراسی میں ان پر نظر دوڑا ہے جن سے مراسیم نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا ہے بھالتا ہے ان کو جانتا ہے آتا جاتا دیکھتا ہے اس کے بارے میں اپنے دل کی کیا کیفیاتیں یہ غور کریں کہ کسی کو اپنے سے گھٹیا تو یہ نہیں سمجھ رہا تو انشاءاللہ کوشش کرے گا اپنے گناہوں پر نظر رکھے گا گیار میرے بہت سارے گناہ اسے ہیں کہ جو دوسروں کو تو نظر ہی نہیں آتے اپنے کو تو پتا ہوتا ہے نا عام طور پر پتا ہوتا ہے آدمی کو جو دوسروں کو نہیں پتا ہوتا تو میرے یہ یہ گناہ ہیں تو ایک چھوٹے گناہ پر بھی رب نے پکڑ لیا مجھے تو میں تو کہیں گا نہیں رہوں گا تو میں تو ہوں ہی سب سے برا اس لیے وہ یہ ذہن منائی ہے حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ تابعی علیہ رحمت اللہ القبی جب کسی بوڑے آدمی کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شرف رکھتا ہے اور جب کسی جوان کو دیکھتے تو فرماتے یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ میرے گناہ اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو میں نے جو حکایت آپ کو سنائی تکبر ایک رسالہ ہے یہ رسالہ اس کے صفحہ شیاسی سے میں نے آپ کو حکایت سنائی یہ رسالہ پڑھنے والا ہے جنہوں نے سوال کیا ان کو چاہیے کہ یہ رسالہ دھو کر پی لے یہ مبالغہ کر رہا ہوں واقعی کہ یہ نہیں کہ وہ پانی میں ڈال دے اور پی لے تو اس کو پڑھنا ہے اچھی طرح غور سے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اور یہ سب کو پڑھنا ہے تکبر ایک تعداد ہے جن میں موجود ہوتا ہے یہ تعداد ہے لیکن اس کا سمجھ نہیں پڑھتے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ پڑھے گی کہ اپنے اندر تکبر ہے یا کیا اگر ہے تو اس کا فوراں سے پیشتر علاج کرنا ضروری ہے تو پیارے پیارے مدنی منیوں اور مدنی منیوں آپ نے سنے شیخ طریقت امیر والسنت دامت برکاتم العالیہ کے پیارے پیارے مدنی پھول تو انہیں تکبر سے بھی بٹھنا چاہیے دیگر جو گناہ ہیں ان سے بٹھنا چاہیے اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا در جاتا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم